جی میرے بھائی میرے دوست کیسے ہو آپ سب آئی سی سی وومنز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میرے بھائی کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے تین اختوبر سے دو میچیز ہیں کل کل کا پہلا اوپننگ میچ ہے بنگلہ دیش وومنز ورسیس سکوٹلینڈ وومنز اس میچ کی کمپلیٹ پرڈکشن کے بارے میں بات کریں گے ڈریم الیون فینٹسی ٹیم پروائیڈ کریں گے اور جس طرح سے ایک میگا ایونٹ ہے میرے بھائی وومنز کا اور وومنز کے میچیز کا جو کمپیٹیشن ہوتا ہے وہ ہماری فینٹسی ٹیم ہو یا دوسری طرف ہماری ٹیم پرڈکشن پر پیسہ لگایا جائے تو ریٹرن ہمیشہ ہی ہمیں موٹا ملا ہے سپیشلی فینٹسی میں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وومنز کرکٹ کو جانتے نہیں ہیں اور اگر آپ نے وومنز کی کرکٹ کی فینٹسی ٹیم اچھی بنا لی پلیئرز کو پڑھ کر بنا لیا تو میرے بھائی آپ کو کمپیٹیشن بہت کم ملتا ہے اور آپ بہت بچہ پیسہ بناتے ہو وہ بے شک وہ میگا ایونٹس ہو میگا کمپیٹیشن ہو وہ بے شک سمال لیگ کا کمپیٹیشن ہو آپ کو پیسہ موٹا ریٹرن ملتا ہے میں پوری کوشش کروں گا ہر میچ کی ویڈیو آپ کو دوں یوٹیوب پہ اور ہر میچ کا فائنل ٹیم جو ہے وہ ٹیلیگرام پہ پوسٹ کروں ٹیلیگرام کا لنک ضرور جوائن کر لو ڈسکرپشن میں مل جائے گا کومنٹ سیکشن میں بھی پین کیا ہوا مل جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ ہر میچ کی آپ کو فائنل ٹیم ٹاؤس کے بعد وہ ہی پہ پوسٹ ہوگی اور میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں بے شک سمال لیگ میں کھیلنا بے شک میگا لیگ میں کھیلنا ریٹرن آپ کو سو فیصد موٹا میرے بھائی ملنے والا ہے تو سب سے پہلے ٹیلیگرام جوائن کر لو اور یوٹیوب کو بھی سبسکرائب کر لو جو لوگ نہیں جانتے ہمیں ہمارا یہ نیا چینل ہے تو مک کرکٹیپس لکھ کے سرچ کر لینا یوٹیوب پہ چھ سال سے کرکٹ کی پڑکشن پروائیڈ کرتے آ رہے ہیں اور فینٹسی چینل کی بہت دیمانڈ تھی تو اس لئے میرے بھائی اب فینٹسی کا بھی ہم نے چینل سٹارٹ کیا اور یہی سے میرے بھائی آپ کو لاکھوں کروڑوں کما کر دیں گے فینٹسی لیگ میں بھی تو میچ نمبر ون ہے بنگلہ دیش ورسیس سکوٹلینڈ اچھا وہ وومنز ورل کپ تیس میچیز کا یہ ورل کپ ہے تیس میچیز ہیں بیس میچیز میچیز ہیں لیگ سٹیج کے اور دو گروپ ہیں گروپ اے اور گروپ بی اور دو سیمی فائنلز اور ایک فائنل ہے میرے بھائی اور دس ٹیمیں ہے ٹوٹل ہر گروپ سے دو دو ٹیمیں سیمی فائنل کھیلیں گی اور دو سیمی فائنلز جیتنے والی ٹیمیں فائنل کھیلیں گی شارجہ اور دبائی کے گراؤنڈ پر میرے بھائی میچ ہوں گے تو یہ پہلا ٹی ٹوانٹی جو ہے یہ دیکھ لیتے ہیں کس گراؤنڈ پر ہے کیا کنڈیشن ہے اس کے بعد آگے ہم آپ کو اور یہ ہوگا شارجہ گراؤنڈ پر ہم نے ایک انٹرنیشنل لیگ دیکھی تھی وومنز کی جو ایک یا دو سیزن ہوئے تھے اس کے بعد کچھ وومنز آئی پیل کے بھی شاید میچیز ہم نے دیکھے تھے یہاں پر اور ایک وومنز آئی پیل کی طرح کی لیگ ہوئی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے ریسنٹ پاسٹ کافی ٹی ٹوانٹی کرکٹ شارجہ کے گراؤنڈ پر دیکھی ہے منز کرکٹ تھوڑی سی گھٹیا قسم کی ہوئی ہے شارجہ کے گراؤنڈ پر لیکن وومنز کی کرکٹ جو ہم نے دیکھ کی ہے وہ کافی اچھی ہوئی ہے یہ ورلڈ کپ پہلے بنگلہ دیش میں ہونا تھا بنگلہ دیش اس ورلڈ کپ کا ہوسٹ ہے لیکن بنگلہ دیش کی جو کنڈیشن ہیں وہ آپ کو پتا ہے وہاں پی کے جو حالات ہیں وہ آپ کو پتا ہے اس وجہ سے اس کو یوں ہی میں شفٹ کیا گیا ہے ٹوٹل میچیز شارجہ کے گراؤنڈ پر میرے بھائی ٹی ٹونٹی ٹھٹی فائف ہوں ہیں اور فیفٹی سیون پرسنٹ بیٹنگ فرس جیتی ہے اور فورٹی تھری پرسنٹ بولنگ فرسٹ اس کا مطلب میرے بھائی یہاں پر ٹارگیٹ ڈیفینڈ ہوتا ہے سیکنڈ ایننگ میں پیچ تھوڑا زہا اور پرانا ہو جاتا ہے ڈیو شو جو بھی ہو لیکن ٹارگیٹ کا ریکارڈ جو ہے وہ ڈیفینڈ ہونے کا زیادہ اچھا ہے میرے بھائی شارجہ کے گراؤنڈ پر اور ریسنڈلی پاسٹ بھی اگر ٹی ٹونٹی میچیز اٹھا کے ہم دیکھیں تو ان میں بھی یہی نظر آیا کہ ایک سو پینتیس ایک سو چالیس منز کے میچیز میں بھی ڈیفینڈ ہوتا ہوا نظر آیا ایوریج فرسٹ اننگ ون فیفٹی ٹو ہے ایوریج شیکنڈ اننگ ون ٹونٹی فور ہے پہلے اننگ کا ٹوٹل بن جاتا ہے ایک سو چالیس وومنز میں بھی ایک سو پینتیس چالیس سے اوپر بن جاتا ہے اور بعد میں وہ ڈیفینڈ ہوتا ہے اور میرے بھائی جو چھوٹی ٹیموں کے میچیز ہیں جیسے ہی سکوٹلینڈ بنگلہ دیش تو میرے بھائی یہاں پر ایک سو کے ٹارگیٹ پر بھی آپ کو رسک لینا بنتا ہے آپ نے رسک لینا ہے اور آپ کو ریوارڈ بلے گا یہ مجھ سمجھے گا کہ اگر ایک ٹیم سو رن پہ آل آؤٹ ہوئی ہے شرجہ کے گراؤنڈ پر نو نو ٹیمیں چھوٹی ہیں جیسے یہ سکوٹلینڈ بنگلہ دیش کا میچ ہے تو میرے بھائی آپ نے پورا پورا دوسری ٹیم پہ آپ رسک لینا ہے یہ مجھ سمجھنا کہ دوسری ٹیم کچھ کرے گی نہیں ٹھیک ہے تو بولرز کو زیادہ فیور ملے گی شرجہ کے گراؤنڈ پر یہ بھی یاد رکھنا اپنی جو بھی ٹیم بنانا ان میں بولرز کو میرے بھائی آپ نے زیادہ فیور دینی ہے اب اس کے بعد بات کرتے ہیں ٹوٹل وکیڈز جو ملے ہیں لازٹ کچھ دس میکچز میں سپینرز کو فورٹی پرزنٹ اور پیس بولنگ کو ساٹھ پرزنٹ ملے ہیں اب اس کا کیا ہے نیا بول بڑا مشکل ہوتا ہے اس شرجہ کے گراؤنڈ پر اچھی بھلی سوئنگ ملتی ہے بول تھوڑا بیٹھا بیٹھا سوئنگ ہوتا ہے تو اس لیے پیس بولرز کو وکیڈ ملتی ہیں اور اس کے بعد ڈیتھوور میں بول پرانے کے ساتھ کٹر مارنے والے پیس بولرز کو وکیڈ ملتی ہیں تو اس لیے فضل اور حق فروکی جو ہیں انہوں نے کافی وکیڈز لیا اور ان کی وکیڈز ہی زیادہ ہوگی شرجہ کے گراؤنڈ پر کیونکہ افغانستان نے اپنی ہوم سیریزز کافی کھیلی ہیں ٹیلیگرام کو جوئن کر لینا پھر دوبارہ بولوں گا فینٹیسٹی ٹپس کا ٹیلیگرام کا چینل مل جائے گا ڈسکرپشن میں اس کو لازمی جوئن کرو اگر اپنے فائنل ٹیم جو ہماری ہوا کرے گی آپ کو مٹا پروفٹ کروا کے دے گی وہ میرے بھائی ٹیلیگرام پر ہی پوسٹ ہوا کرے گی دونوں ٹیموں کی ہیڈ تو ہیڈ میں اگر لازد دس میچیز میں بات کروں تو میرے بھائی ایک ہی میچ دونوں ٹیموں نے کھیلا ہے دس میچیز نہیں کھیلے اور وہ ایک میچ بنگلہ دیش نے ہی جیتا ہے سکارٹ لینڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور دونوں ٹیموں کا اگر ٹریک رکورڈ بات کروں تو سکارٹ لینڈ نے لیسنٹ جو ہے اچھا کیا ہے بنگلہ دیش مومنز نے لاسٹ ایونڈ جو کھیلاتا وہ ایشیا کپ کھیلاتا وومنز کا اور سمی فائنل انڈیا کے اگنسٹ آ رہا تھا سکارٹ لینڈ وومنز نے ایک تی آر آئی سیریز کے لیے اور خوب دویا ہے اس تی آر آئی سیریز میں وہ نیدر لینڈ کے ساتھ تھی اور ساتھ میں آئر لینڈ کی ٹیم تھی یا کوئی ایسی ٹیم تھی میرا بھائی تو سکارٹ لینڈ کا اگر لاسٹ پانچ میچز کا ریکورڈ اٹھا کر دیکھ لوں تو بہت بڑی نظر آ رہا ہے پانچ میں سے چار میچز وین کیوں اور لاسٹ دو میچز بیک ٹو بیک وین کیوں اور ایک لوس ہے پھر دو میچز پیچھے بیک ٹو بیک وین ہے اس کے بعد میرے بھائی اگر بنگلہ دیش کا دیکھنا تو لاسٹ سیمی فائنل آ رہے ہیں وومنس ایشیا کپ میں اس کے پیچھے دو بیک ٹو بیک جیتے اور پھر دو آ رہے ہیں کچھ خاص ٹیم نہیں ہے لیکن جو کنڈیشنز ہیں سلو کنڈیشنز ہیں وہ جو ہے بنگلہ دیش وومنس کو وومنس کا ہوتا ہے وہ کھل کے آ رہی ہیں دو تین لڑکی ایسی ہیں اور اس بیس پہ جو ہے نا سکوٹلینڈ وومنس کو کافی ایکسپیرینس ہونے والا ہے اچھا ایکسپیرینس ہونے والا ہے سکوٹلینڈ وومنس کا مطلب کہ اچھے ایکسپیرینس آئیڈ ہے دو تین پلیئرز ان کی بنگلہ دیش اچھا پلائنگ 11 کیا ہو سکتی ہے اس میچ میں میرے بھائی یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور انہی پلائنگ 11 میں آپ کو میں پلیئرز کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا ان کی کیپٹن ہے سلطانہ نہید سلطانہ ٹھیک ہے یہ ان پہ تھوڑا سا آپ نظر رکھئے گا اگر آپ کا دل چاہے رنز یس کرنے کا تو ان کے رنز یس کیجئے گا فینٹیسی ٹیم میں آگے بتاؤں گا ان میں بھی آپ کو دکھاؤں گا کہاں پہ رکھا ان کی وکڈ کیپٹر ہیں اچھا یہ بھی کھیلتی ہیں لیکن ان سے تھوڑا سا بچ گئی رہیے گا اس کے بعد یہ خاتون یہ کمپلیٹ نام نہیں ہارا مجھے کمپلیٹ ان کے نام پتا نہیں ہے لیکن ایم خاتون اس پہ نظر رکھے گا اس نے ریسنلی کافی اچھی پرفارمس دیئے اسی اسی رنز کی باریاں کھیلی ہیں ٹی ٹونٹی میں تو ان پہ کافی رکھے گا مجیبہ خاتون یا اس طرح کچھ نام ہے اس کے بعد ایک اور ان کی پلیئر ہیں باقی ان کے کچھ ایسے پلیئر ہیں ان کو زیادہ بات کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد مین مین پلیئر پہ اس کے بعد یہ سلطانہ اختر ہیں یا اس طرح کچھ ان کا نام ہے ان کو بیک کیجئے گا آل راؤنڈر ہیں ٹھیک ہے اسی طرح ناہی داختر ہیں آگے ان کی یہ دو آل راؤنڈرز ہیں ایک قسم کے ان کے آپ اگر ریسنڈلی میچیز میں دیکھیں گے تو نیچے سے آ کر ان کے رنز بھی بنایاں اس کے بعد ان کی مین بولر ہے کافی آپ نے دیکھی ہوگی کافی کلر فل لڑکی ہے کافی آپ نے دیکھی ہوگی خوبصورتی سے دیکھی ہوگی یا جیسے بھی دیکھی ہوگی آپ نے اس کو دیکھا ہوگا ٹھیک ہے آپ جب دیکھوگے تیکھی نگاہوں کے ساتھ اس کو کافی تیکھی نگاہیں ہیں آپ جب دیکھوگے ان کو بالنگ کرتے آپ کو اندازہ ہو جائے گا میری بات کا تو میرے بھائی یہ چھ پلیئر پانچ پلیئر جو میں نے بتایا ہے یہ ان کے زیادہ مین پلیئر رہنے والے ہیں بنگلہ دیش سائیڈ کے اس کے بعد چلے جائیں سکوٹلینڈ کی طرف سکوٹلینڈ کی طرف انگلینڈ کی کافی اور شاید میرے خلب میں یہ انگلینڈ سے ہی کھیل کے جو ہیں ادھر سکوٹلینڈ میں جو ان کو مائیگریشن ہوئی ہے یا کیا ہوا ہے یہ کھیل رہی ہیں اس کے بعد ایک اور ان کی ہیں اپنر شین ہورلی ان کی پرفارمنسز ریسنٹ پاسٹ اچھی رہی ہے انہوں نے جو بلٹن بلٹر سیریز ہیں ان میں کافی اچھا پرفارم کیا ہے اس کے بعد ان کے اوپر جو ہے سکوٹلینڈ وومنز کی سائیڈ جو ہے نا کافی پوزیٹیو نظر آ رہی ہے میرے بھائی بیشہ کنڈیشنز کی بیش پہ بنگلہ دیش کو ایج مل سکتا ہے لیکن مجھے سکوٹلینڈ وومنز کی ٹیم جو ہے نا میرے بھائی کافی اچھی کنڈیشن میں نظر آ رہی ہے ہوت فیوریٹ بیشہ بنگلہ دیش ہو اس میچ میں لیکن سٹیرڈ بیش میں دیا کارٹر یہ والی یہ ان کی آل راؤنڈر ہے ان کو بیک کیجئے گا بولنگ کے ساتھ بیٹنگ کے ساتھ ان کی زبردست پرومنس دیکھنے کو ہمیں ریسن ملی ہے اس کے بعد سلیٹر ہے یہ بولنگ میں کافی انہوں نے پرفوم کیا ہے یہ بھی انگلینڈ کی جو دومیسٹی کافی وومنز کی وہ کھیل کے آئی ہیں لیگ پچاس اوبر والی تو اس میں ان کی بھی اچھی پرفومنس رہی ہے تو ان کو بھی میرے بھائی لازمی بیک کیجئے گا تی ٹونٹی اور ونڈے دونوں میں انہوں نے انگلینڈ دومیسٹک میں اچھا کل گئی تو یہ جو ہے ان کے پانچ سکوٹلینڈ کے وومنز کے پانچ مین پلیئر رہنے والے ہیں اس کے بعد ایک اور چتر جی آل راؤنڈر ہیں یہ بھی ویٹنگ میں ان کے بھی اگر آپ کو رنز یس کرنے کا دل کرے تو کر لیجئے گا لیکن یہ پانچ سکوٹلینڈ وومنز کے میرے بھائی کی پلیئر بول سکتے ہیں یا کورس ٹرین پلیئر بول سکتے ہیں ان دونوں ٹیمبو کے اب چلتے ہیں ہماری فائنل پردکشن کی طرف اور فائنل جو ہماری ٹیم ہے اس کی طرف تو میرے بھائی اس میچ میں جو ہمارے فیل حال جو ریٹ وغیرہ مارکٹ میں جو کچھ بھی چیزیں ہوتی ہیں آپ بہتر سمجھتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں اس حساب سے جو اوپن ہو رہا ہے سسٹم اس حساب سے 65% میچ مارکٹ شو کر رہا ہے پانگلہ دیش وومنز اور 35% سکوٹلینڈ وومنز لیکن میں نے آپ کو پھر بتایا جو سٹیڈ ویٹ چیزیں ہیں وہ سکوٹلینڈ کی طرف زیادہ جا رہی ہیں ایک اور چیز بولوں گا سورنز پہ بھی all out ہو جائے کوئی بھی ٹیم ریسک ضرور لیجیے گا وہ defend بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے نا اور بے شک 140 بن جائے اس پہ بھی ریسک لیجیے وہ چیز بھی ہو سکتا ہے سمجھ رہے نا یہ وومنز کی کرکٹ ہے وومنز کی کرکٹ پہ ہمیشہ ریسک کا ریوارڈ ملتا ہے یہ بھی میرے بھائی آپ یاد رکھنا ٹھیک ہے نا وومنز کی کرکٹ پہ ریسک کا ہی ریوارڈ ملتا ہے اچھا 65% چیزیں جو ہے بنگلہ دیش وومنز کی طرف جاری ہیں لیکن مجھے میرے بھائی سکوٹلین وومنز وہ زیادہ پسند ہے اس خاتون کو میں نے جو ہے وائس کیپٹن رکھا انہوں نے کافی رنز بنائے ہیں بنگلہ دیش کی طرف سے ریسنٹ جو میچیز انہوں نے وومنز شک کپ میں بھی کھلیں کنڈیشن بھی سوٹ کریں گی تو ان کو میں نے رکھا اس کے بعد ہورلی کو رکھا جو اپنر ہے سکوٹلین کی اور مکرل ان کو بھی میں نے رکھا یہ بھی اپنر ہے اور ٹاوس کے بعد دیکھیں کہ کہ اگر فرسٹ بیٹنگ آتی ہے تو پھر یا سیکنڈ بیٹنگ آتی ہے سکوٹلین وومنز کی اس حساب سے پلیئر کو ہم سیٹلمنٹ کریں گے اس کے بعد ایک مونی ہے یہ جو ہے بنگلہ دیش کی آل رنز بھی کر جاتی ہیں اس کے بعد کیتھرین بریس کو میں نے کیپٹن رکھا کیونکہ ان کی ریسنلی اچھی فارم بھی دیکھنے کو ملی ہے بیٹنگ کے ساتھ بھی اور بولنگ کے ساتھ بھی انہوں نے ونڈی کرکڑ میں دس دس آور کے سپیل کی ہیں اور ایک وکیٹ پہ دو وکیٹ پہ تیس رن بتیس رن جس طرح کے کچھ سپیل نے تو اس طرح ان کو بیک کی جاتی چتر جی ہیں سکوٹ لینڈ کی یہ بھی اچھی آل راؤنڈ ہے چشمہ سے پہشان لیجئے چشمہ لگا کے جو آئے وہ چتر جی ہے اور بیٹنگ کے ساتھ بھی ان کے اچھے رن بنا لیتی ہے اس کے بعد نیچے سے بنگلہ دیش کی پلیئر سلیمہ اکhtar یا جو بھی ہے اس کو میں بیک کیا کیونکہ میں بنگلہ دیش مومنز کے میچیز کچھ دیکھے ہیں جب ٹف سیچویشن آتی ہے ساتھویں وکیٹ کافی فسی سیچویشن میں رن بھی بنا تھے اور بولنگ تو وہ کرتی کرتے اس طرح نہیں دکھتر اچھا میں نیچے کے پلیئر کو کچھ بیک کر رہا ہوں نیچے کے پلیئر اب یہ اور دونوں پلیئر ہیں نیچے ہیں لیکن یہ بیٹنگ بھی میں نے ان کو دیکھ بیٹنگ بولرز اور جو آل راؤنڈر ہیں ان کا ہی کمال رہنے والا اس کے بعد دین کارٹر آئیے بیٹنگ میں بھی ہیں یہ مجھے نہیں پتا کہ فنٹسی ٹیم میں بولر ہی چوز ہو رہا لیکن یہ رنز بھی بناتی ہیں یہ آل راؤنڈر ہیں ان کی 50 پلس رنز ہیں ٹھیک بھائی سکوٹلینڈ پسند ہے سکوٹلینڈ ہومنز پسند ہے جو ٹیم کا ایکسپیرینس ہے باقی جو مارکیڈ بتا رہی ہے وہ بھی میں نے آپ بتا دیا کہ مارکیڈ کے حساب سے 65% ہے بنگلہ دیش کی طرف چیزیں زیادہ ہیں اب آپ کو چوز کرنا ہے دونوں چیزیں تاکہ آپ کو جو بھی اپڈیویٹ ہو میرے بھائی مل جائے اور باقی میرے بھائی چینل کو سبسکرائب کیا کرو ویڈیو کو لائک شیئر کیا کرو اپنا بہت سارا خیال رکھو بیسٹ وشیز ایس میچ کے لیے